اسلام علیکم آل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں سائمہ موسین انڈیپینڈنٹ ڈیریکٹر روری فلیم سلف میڈ انٹرپنیور اور گرومنگ کوچ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ میں سٹارٹ میں سلف میڈ انٹرپنیور کیوں کہتی ہوں گرومنگ کوچ کیوں کہتی ہوں اس کے بہائنڈ ایک بہت سٹرونگ ریزن ہے سلف میڈ کا مطلب ہے کہ میں نے خود کیا اور اپنے ان پر کیا کسی نے بھی میرے لیے یہ بیزنس اس کو اسٹیبلش نہیں اسٹیبلش بیزنس مجھے کسی نہیں دیا چلتا کرو پر کسی نہیں دیا آج میں نے جو کچھ بھی ہوں میں اپنی وجہ سے ہوں میں نے اپنے جو ہے پوزبو مائنڈ سیٹ میرا جو ہے پوزبو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے میرا کنسیسٹنٹ جو ہونا کہ میں صرف اس کام کے لیے کنسیسٹنٹ اور پوزیٹو رہی ہوں ان چھ سالوں میں ساڑھے چھ سالوں میں میں کبھی بھی اس کام کے لیے نیگیٹیو نہیں ہوئی آپ انڈاؤن سبرے سب بزنس میں آتے ہیں ہر جگہ پر آتے ہیں جب آپ لوگ بھی کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ انڈاؤن آتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کام کو چھوڑ جائیں جو ہے اس کے علاوہ میری گروہ میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا میں نے خود سے جب سٹارٹ کیا ساڑھے چھ سال پہلے میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا زیرو جو ہے میرے پاس انویسٹمنٹ میں نے خود سے کوئی ایسے انویسٹمنٹ بہت ہیوی انویسٹمنٹ نہیں کی میں نے چند جو ہے پرادکٹ بائی کی وہی میری ایک انویسٹمنٹ تھی اس کے بعد جو ہے میرے سفر کا آغاز ہو گیا اور آج الحمدللہ میں اس بات پہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ یہ بزنس میں نے خود کھڑا کیا ہے میں نے اپنے اون پر کھڑا کیا ہے اور جو ہے مجھے اس بات پہ بہت زیادہ فقر ہے اوری فلیم کی سپورٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے اوری فلیم کے لیڈرز کی سپورٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے اور ان کی سپورٹ کے ساتھ اور اوری فلیم کی بہت ساری میں نے ٹریننگز اٹینڈ کی سسٹم کو سمجھا اور میں نے بہت زیادہ سبر کے ساتھ جو ہے اس کام کو کیا اور الحمدللہ میرے خدا نے مجھے اس سبر کا پھل دیا آج میں بہت فقر کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو ہے آج میں ٹاپ فٹی پاکستان کا حصہ ہوں جس پہ مجھے بہت زیادہ فقر ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آئی ہوب کہ بہت جلدی میری یہ کوشش ہے اور میں یہ سٹرگل کر رہی ہوں اس کے لیے کہ میں ٹاپ فٹین پاکستان کا حصہ انشاءاللہ بہت جلدی بنوں اور میں اپنے اللہ کی مرضی اور رضا کے ساتھ جو ہے اس کام میں جو ہے پوزیٹیو ہی رہوں گی انشاءاللہ آئندہ بھی اور گرومنگ کوچ کا کیا مطلب ہے کہ اوری فلم نے مجھے جس طرح گرومڈ کیا مجھے جس طرح ایک سٹرانگ بزنس وومن بنایا ایک سٹرانگ لیڈی بنایا مجھے ہر طرح سے گرومڈ کیا مجھے ہر طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا کانفیڈنٹ کیا جب ڈے فرس تھا اس وقت میں بہت شائع تھی میں کیمرے کو فیس نہیں کر سکتی تھی میں بہت سارے مجھے کو فیس نہیں کر سکتی تھی لیکن آج الحمدللہ اوری فلم کی سپورٹ کے ساتھ اور ان کے کانفیڈنس کے ساتھ ان کو مجھ پہ اتنا کانفیڈنس ہے اور مجھے بھی جو ہے اپنے آپ پر اب اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں جو ہوں اس وقت ایک گرومڈ اور ایک سٹرانگ بزنس وومن ہوں اور میں چاہتی ہوں جس طرح کہ میری گرومنگ ہوئی ہے میں بھی بہت ساری خواتین کو اسی طرح سے گرومڈ کرنا چاہتی ہوں میرا مقصد میرا ایم یہی ہے موم ورکنگ فروم ہوم میں بھی ایک مدر تین بچوں کی ماں جس نے گھر سے کام کو سٹارٹ کیا اور جو ہے گرومڈ بھی ہوئی اور ایک اسٹیبلش بزنس وومن بھی بنی تو میرا یہ ایم ہے کہ موم ورکنگ فروم ہوم ان خواتین کے لیے کام کرنا جو گھر میں رہ کر کچھ کر سکتی ہیں اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتی ہیں تو جی یہ تھا میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن کہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں سٹارٹ میں یہ کیوں بولتی ہوں تو اس کے بہائنڈ یہ ریزن ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی پرسنل گرومنگ پرسنل گرومنگ کیونکہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے اور خواتین کے لیے تو انتہائی ضروری ہے وہ خواتین جو بلکل بھی اپنا خیال نہیں کرتی آج سپیشل ہی ویڈیو ان کے لیے ہے یہ اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کومنٹ باکس میں آپ کومنٹس بھی لکھ سکتے ہیں تو جی سٹارٹ کرتے ہیں گرومنگ کیوں ضروری ہے آپ کی جو ہے پرسنل ہائیجین سوری کیوں ضروری ہے پرسنل ہائیجین آپ کے لیے ہی آپ کی سٹیسفیکشن کے لیے بہت ضروری ہے سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے نہانا نہانا جو ہے امپورٹنٹ ہے ڈیلی آپ کو ڈیلی جو ہے شاور لینا چاہیے اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن لے رہے ہیں یا سرکیوں میں تو کچھ لوگ آٹھ اٹھ دن نہیں نہاتے جو کہ بہت غلط بات ہے آپ کو ڈیلی شاور لینا چاہیے وہ آپ کے لیے آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے ہیلتھ پوائنٹ او فیوز اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے آپ کی بہت سارے جو ہے جو جرمز یا کوئی بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے وہ مر جاتے ہیں اگر آپ ڈیلی جو ہے اپنا شاور لے رہے ہو اور جو ہے آپ انٹی بیکٹیریال سوپ کے ساتھ اگر شاور لے رہے ہو یا اس کے علاوہ جو ہے شاور جیلز آتی ہیں شاور کریمز آتی ہیں میں اگلی جو ویڈیوز میں ان پروڈکٹ کی بات کروں گی جو آپ اپنے پرسنل ہائیجین کے لیے یوز کر سکتے ہیں سیکنڈلی باڈی کی سمیل بہت گندی بہت زیادہ جو ہے بہت تیز ہوتی ہے جو کہ بہت بری لگتی ہے کہ آپ کمرے سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد اس کمرے میں اتنی سمیل ہو جاتی ہے کہ وہ بہت برا فیکٹ آپ کا آپ کا امپریشن بہت برا سے پڑتا ہے نمبر تھری اس وجہ سے بھی بات لینا بہت ضروری ہے ان خواتین کو تو سپیشلی بہت خیال رکھنا چاہیے ان کو خود سے بھی فیل ہوتا ہوگا کہ ان کی جو ہے باڈی کی سمیل بہت گندی ہے ان کو جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے نمبر تھری آ جاتا ہے آپ کی جو ہے مو کی سفائی دانتوں کی سفائی مو کی سفائی بہت امپورٹنٹ ہے اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے نہ صرف کہ آپ کو بار بار جو ہے ہر کھانے کے بعد اپنے کھولی کرنی چاہیے آپ براشنگ بہت اچھی کرنی چاہیے اور ایسے ٹو پیسٹ کے ساتھ آپ کو براشنگ اپنی کرنی چاہیے جس میں آپ کی پروٹیکشن بھی ہو رہی ہو آپ کے پلاک کیوٹیز اور آپ کے دانت بھی سٹرونگ ہو رہے ہو اور جو ہے آپ کے دانتوں میں جو ہے وہ جو بھی ایشوز ہیں اس کو بھی سولپ کریں اور براشنگ بہت اچھے طریقے سے آپ کو کرنی چاہیے براش بہت اچھا لینا چاہیے اور جو ہے اس کو چینج بھی کرتے رہنا چاہیے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں کہ ٹاولز ٹاولز بہت امپورٹنٹ ہے اپنے ٹاولز کو ہمیشہ الگ رکھیں پورے جتنے فیملی میمبرز ہیں ان کے ٹاولز الگ ہونے چاہیے اور ٹری یوزز کے بعد آپ کو ٹاول کو چینج کرتے رہنا چاہیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے بیٹ برید کا آ گیا کہ کچھ لوگوں کا سمیل بہت بری ہوتی ہے اس کو بھی آپ کو جو ہے وہ پرسنل ہائیجین میں ہی آ جاتا ہے جو کہ بہت 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 برا لگتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ کے جو ہے ہاتھوں اور آپ کی باڈی کا جو ہے سب سے پہلے ہم باڈی ہی کی بات کر رہے ہیں پھر آ جاتا ہے جب آپ شاور لیں ڈیلی اس کے بعد بغیر شاور لیں پوفیمز بھی نہ لگائیں باڈی سپریز بھی نہ لگائیں ان کو اور گنتی سمیل آپ سے آنے لگ جاتی ہے آپ کو چاہیے کہ شاور لینے کے بعد جو ہے اپنے جو ہے باڈی کریم ضرور یوز کریں اپنے اور جو ہے ڈیوڈرنٹ لازمی یوز کریں کچھ لوگوں کی انڈر آرمز جو ہیں ان کو بھی صاف رکھنا چاہیے بہت زیادہ اور اس کے بعد آپ کو ڈیوڈرنٹ یوز کرنا چاہیے ڈیلی ڈیوڈرنٹ یوز کرنا چاہیے جو ڈیوڈرنٹ ہے وہ آپ کے پسینے کی سمیل کو لوک کرتا ہے تو ڈیوڈرنٹ جو ہے اب سمر ہے تو سمر میں تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے آپ کو اور ڈیوڈرنٹ لازمی یوز کرنا چاہیے باڈی کریمز لازمی یوز کرنے چاہیے باڈی شاور لازمی یوز کرنے چاہیے آپ کو اس کے بعد آ جاتا ہے اپنا انٹی میٹ ایلیاز کی بہت زیادہ خیال رکھنا انٹی میٹ ایلیاز کیونکہ کچھ سپیشل ڈیز جو خواتین کے ہوتے ہیں ان میں آپ کو سپیشلی بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں اگر آپ بکٹیریا سے سپیشلی بہت زیادہ کیا انٹی میٹ واش کا استعمال اپنے واش روم میں رکھیں اور اس کو لازمی استعمال کریں انٹی میٹ واش جو ہے ہمارے پاس اس فکت تین فرگرینس میں ایویلیبل ہیں جو آپ کو کیئر کرتے ہیں انٹی میٹ واش کی آپ کو بکٹیریا سے سپیشل رکھیں آپ کو کسی بھی ایریٹیشن سے کسی بھی پرابلم سے آپ کو سپیشلی بہت زیادہ اور اس کو ضرور اپنے واش روم میں لازمی رکھیں اس کے بعد ہاتھوں اور پیروں کی سپائی بہت ساری خواتین جو ہوتی ہیں اپنے ہاتھوں اور پیروں کو بالکل نگلیکٹ کر دیتی ہیں وہ بھی ہماری پرسنل ہائیجین میں آتا ہے ہاتھ ہمارے بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں ہمارے کچن میں ہم نے اپنے بچوں کے لئے کھانا بنانا روٹی بنانی کھانا بنانا ہر چیز بنانا تو ہمارے نیلز سب سے بڑی جو خواتین لمبے نیلز رکھتی ہیں اور ان کو صاف نہیں رکھتی وہ سب سے زیادہ جرسین پھیلانے کا سبب بنتے ہیں اور بیماری کا سبب بنتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنے نیلز کا بہت زیادہ خیال رکھیں چھوٹے نیلز رکھیں چھوٹے نیلز خوبصورتی کی علامت بھی ہوتے ہیں اور صاف بھی رہتے ہیں اور ان چھوٹے نیلز کو بھی آپ کو صاف رکھنا چاہیے ایک برش رکھیں نیل برش جب بھی آپ کچن سے فارے ہوں آپ اس نیل برش کے ساتھ اپنے نیلز کا سارا میل سارا صفائی کریں اس کی اچھے سے صاف کریں تاکہ کچھ بھی آپ کے نیلز میں اگر کوئی چیز چلی گئی ہے تو وہ ساری ریموو ہو جائے صاف ہو جائے تاکہ آپ کے نیلز گندے نہیں رہیں اپنے ہاتھوں کا ایک دفعہ ہفتے میں مینیکیور ضرور کریں مینیکیور بھی آپ کو بہت سارے جام سے سیف رکھتا ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں مینیکیور کا بھی طریقہ بتاؤں گی اس کے بعد جی آ جاتا ہے ہمارے پیروں کی صفائی بہت ساری خواتین پیروں کو بہت نگلیکٹ کرتی ہیں پیر دھونا ان کو بہت عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے اور جو ہے پیروں کو ہمیشہ جی پیر کس نے دیکھنے ہیں پیر ہم نے خود نے دیکھنے ہیں پیر لوگوں نے دیکھنے ہیں سب سے پہلی نظر آپ کے پیروں پہ جاتی ہے خواتین کو اپنے پیروں کا بہت خیال رکھنا چاہیے بھلے سردی ہو سردیوں میں آپ جو رابیں پہن لیتے ہیں تو کیا پیر چھپ جاتے ہیں لیکن اس کے اندر ہی وہ آپ کے اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہونے کا مشکل سے ہی اس کو ٹھیک ہو سکتے ہیں تو جی آپ کو پیروں کی بہت اچھی سپائی کرنی چاہیے ہم پیڈی کیور کا بھی طریقہ بتائیں گے اور جو ہے آپ کو پیر جو ہے ہمارے پریک کریمز بہت اچھی ہیں ایسی کریمز ہیں جن کے خواتین کے پیروں میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے سمیلی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں گرمیوں میں سپیشلی پسینے کا کچھ خواتین کو بہت پرابلم ہوتا ہے مرد حضرات کو بھی ہوتا ہے وہ بھی وہ کریم یوز کر سکتے ہیں انٹی پریس پرنٹ کریم ہے ہمارے پاس پیروں کی وہ آپ لگا سکتے ہیں جس سے آپ کے پیروں میں پسینہ نہیں آتا اور بہت اچھی سی فرگرنس آتی ہے آپ کے پیروں سے اور پیر بھی آپ کے سوفٹ رہتے ہیں پیروں کو اچھے سے فائلر سے صاف کریں اس کے بعد آپ کریک پریم لگائیں کریک پریم آپ کی پھڑی ایڈیوں کے لیے انتہائی زبردست ہے within 4-5 ڈیز آپ کو visible فرق اس میں فیل ہوتا ہے تو جی اپنے پیروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں تو یہ تھی آج خواتین کے لیے جو تھی پرسنل ہائیجین جس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہر ہاتون کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جیسا کہ ہم سن پہ نازک ہیں تو پلیز اس چیز کو قائم رکھیں کہ لوگوں کو موقع نہیں دیں کہ کوئی آپ کے بارے میں بات کریں چاہے کسی بھی آپ جو ہے تعلق کہیں سے بھی آپ کی ہو کسی بھی فیملی بیک گراؤنڈ سے ہو لیکن جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا کیونکہ آپ ایک ماں ہیں اور جو ہے اگر آپ کی بیٹھیاں ہیں تو بیٹھیوں کو بھی آپ اسی طرح سے ٹرین کریں گے کیونکہ ان کو بھی اسی طرح سے ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھ سکتی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے پرسنل ہائیجین آپ کو خود سے خود بہت اچھا فیل ہوتا ہے اپنے آپ سے بہت آپ کو اچھا فیلنگ آتی ہے کہ جب آپ جو ہے اپنا خیال خود رکھنے لگ جاتے ہیں تو جی نیکسٹ ویڈیو میں میں ساتھ میں آپ کو اپنی ان پروڈکٹس کے بارے میں بتاؤں گی جن کو آپ یوز کر کے ڈیلی یوز میں اپنے یوز کر سکتے ہیں جسے آپ اپنی پرسنل کیئر بہت اچھی سے کر سکتے ہیں